اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لا کوکڑوڑوں درود السلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کی جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سال کا آخری چاند گرہن لگا جو بہت خطرناک تھا اس کے بعد کون سا ایسا عمل ہے کہ اگر آپ چاند گرہن کے بعد اس کو یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو فتوحات کامیابیاں کامرانیاں رزق میں فراوانی ہر قسم کی بندش کا یہ توڑ ہے اگر آپ چاند گرہن کے بعد اس عمل کو کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا مکمل طریقہ ایکار میں آپ سے ذکر کروں گی جن لوگوں کی دکان فیکٹری یا کسی قسم کا ان پر اثرات ہیں کہ نہیں چلتی ہے یا ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کو غور اور توجہ سے سنیے کسی کی بندش ہے شادی میں رکاوٹ ہے شادی کو کروانا چاہتے ہیں تو یہ چاند گرہن کے بعد یہ عمل آپ لازمی کیجئے کہ انشاءاللہ تمام قسم کی رکاوٹیں اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بھی نانٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نانٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے آپ جانتے ہیں کہ چاند گرہن یا سورج گرہن اس کا لگ جانا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے گرہن لگنا کوئی عذاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں زندہ دل اس نشانی کو دیکھ کر دہل جاتا ہے اور اچھے حالات کے آ جانے پر یا اچھے حالات کے پھر جانے پر خوف زدہ ہو جاتا ہے یہ نشانی مومنوں کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حالات کو بدلنے پر قادر ہے کہ ایسی ایک روشن چیز کو اللہ تعالیٰ فوراں سے سیاہ اور کالی کر دیتے ہیں تو اسی طرح سے مومن جو ہیں وہ ایمان والے جو ہیں وہ ڈڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور وہ دوڑتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف اور بے شک جو اہلِ ایمان ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اس موقع پر آپ نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے مکمل طریقہ ایکار بتایا ہے نماز جب چاند گرہن لگتا ہے اس کی بھی نماز کی حوالے سے ذکر ہے اور جب سورج گرہن لگتا ہے اس کی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حوالے سے فرمائے کہ کیا نماز ہے صدقہ خیرات آپ نے کیا کرنا ہے ذکر کیا کرنا ہے دعا کیا کرنی ہے یا استغفار کی طرف جو ہے وہ دوڑنا ہے لپکنا ہے تو اس کی حوالے سے مکمل طور پر جو حدیث مبارکہ ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلقین فرمایا ہے کہ کیا کرنا چاہئے اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے ابواب قصوف کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ سورج اور چاند گرہن دونوں اللہ کی نشانیوں میں ہیں وہ کسی کے مرنے سے نہیں لگا کرتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندوں کو اس کے ذریعے سے جراتے ہیں اب اس کے حوالے سے کیا اس کے عمال ہیں ان کا بھی ذکر مکمل طور پر ملتا ہے کہ جب چاند گرہن ملے یا لگ جائے تو اس کے حوالے سے نمازوں کا ذکر ہے اور وہ ہم نے آپ سے ذکر کر دی تھی یہ ویڈیو کہ آپ نے کیا نماز پڑھنی ہے کیا آپ نے کرنا ہے لیکن آج کا جو عمل ہے وہ چاند گرہن کے لگنے کے بعد اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آنے والا سال ہے دوہزار چوبیس وہ کس طرح سے آپ کے لئے روشن ہوگا کس طرح سے آپ کی جو تمام تر پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں جس کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ یہ عمل کر لے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے اگر کسی کے اوپر کوئی رکاوٹیں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں تو انشاءاللہ آج کا عمل جو ہے وہ ان رکاوٹوں کو اللہ کے حکم سے ختم کروائے گا آپ نے اس کو ویڈیو کو غور اور توجہ سے کرنا ہے کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ چاند گرہن کے بعد کا عمل ہے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس میں عمل نہیں کیا ہے یہ ہم سے مس ہو گیا ہے جو عمل آپ نے ذکر کیا تھا تو آج کا جو عمل ہے انشاءاللہ اگر آپ نے نہیں بھی اس وقت آپ نہیں کر پائے ہیں چاند گرہن کے حوالے سے تو انشاءاللہ آج کا عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو آنے والے اثرات سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں آپ پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو عمل ہے وہ اثر نہیں کرتا ہے بلکہ آپ کی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں بہت ہی آسان سا عمل ہے اگر آپ کی کیونکہ اس میں جو چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتے ہیں اس میں بہت سی ایسی جو چیزیں ہیں وہ رونما ہوتی ہیں جو کہ آپ کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں لیکن اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کی تمام حاجات جو آپ کی بندشیں ہیں رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والے جو اثرات ہیں وہ پھر آپ پر رونما نہیں ہوتے ہیں یہ چاند گرہن کے حوالے سے ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے جو بھی آپ سے پہلے ذکر کیے گئے تھے عمال آپ نے ان کو بھی اگر کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ آپ سے مس ہو گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ اس کو غور اور توجہ سے کرنے کے بعد آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرنا ہے آپ دیکھئے گا کس طرح سے آپ کی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ آج کا عمل انشاءاللہ تعالیٰ تمام تر فتوحات آپ کو دلائے گا کامرانیاں اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام تر آپ کی جو رسکی فراوانیاں ہے اس کو بحال کرے گا اگر آپ کے کوئی بھی کسی بھی قسم کی گرہن کے دوران اگر رکاوٹ پیدا ہو گئی ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ عمل نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں اگر آپ نے یہ عمل نہیں بھی کیا تو بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا تو آپ نے کرنا کیا ہے گرہن کے بعد آپ کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کسی بھی دن جب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے جب آپ نے یہ سنایا فوراں سے یہ عمل کر لیں یہ جو گرہن والا عمل ہے یہ سورة الفاتحہ کے حوالے سے ہے اس کا صدقہ بھی انشاءاللہ آپ اس کو انشاءاللہ میرے بتائے گے طریقہ کارز کے مطابق آپ کر لیں آپ پر جو بھی کوئی اثرات اس کے آئے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے وہ اس کو آغاز کرنا ہے اس کو مرد عورت کوئی بھی بچہ بچی کوئی بھی اگر کرنا چاہے تو اس کو بلا جھجک آپ کر سکتے ہیں آپ نے بغیر لائن والا ایک کاغذ لینا ہے بغیر لائن والا یعنی بلکل جو پینٹ وغیرہ جس کو کرنے کے لیے لیتے ہیں یا بلکل اس پر کوئی بھی لائن وغیرہ نہ ہو وہ آپ نے بلکل صاف کاغذ لینا ہے اس پر آپ نے کالی سیاہی سے جو آپ کے گھر میں کوئی بھی پین ہے مارکر ہے اس کے ساتھ آپ نے 625 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ آپ نے لکھ لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 625 مرتبہ لکھنے کے بعد آپ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں گے پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنے پاس رکھ لیں یا گھر میں کہیں پر آپ لگا لیں تو یہ دولت شہرت کامیابی کے لیے مجرب ترین عمل ہے اس کی اجازت بھی عام ہے اب آپ نے گرہن کے بعد جو سور فاتح والا عمل جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے سور فاتح کی زکاة کے حوالے سے آپ نے رہاں سے دینا ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر جتنا آپ سے ہو سکے آپ نے گیارہ دن تک اس کا صدقہ جو ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد چاہے آپ اکیس روپے دے دیں آپ گیارہ روپے دے دیں جتنا آپ سے ہو سکے کسی بھی فقیر کو کسی کو بھی آپ روزانہ کی بنیاد پر گیارہ دن تک آپ اس کو کریں گے اسی طرح سے اگر آپ کی دکان پر فیکٹری پر یا آپ کے معاملات پر آپ کو لگتا ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا ہے اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ آ رہی ہے آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی ہے اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے تو وہ آپ نے یہ عمل جو ہے وہ لازمی کرنا ہے آپ نے سورہ جو قدر ہے اِنَّا انزلنا ہو فی لیلہ تل قدر کو آپ نے پانچ کاغذوں پر لکھنا ہے پانچ کاغذ پر آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ ہر قاقذ پر آپ نے تین مرتبہ لکھنا ہے یہ پانچ تھی یہ پندرہ تو تین مرتبہ لکھیں گے یہ پندرہ مرتبہ ہو جائے گی آپ نے اس پر لکھ لینا ہے لکھ کر اس کا جو تعویز ہے وہ بنا کر آپ اپنے پاس رکھ لیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے معاملات میں رکاوٹ ہے یا آپ کی جو بھی کسی بھی قسم کی دکان فیکٹری پر کسی قسم کا جادو ہے تو وہ جو اس کے دوران جو عمال جو جادوگر بھی کرتے ہیں جب یہ گرہن لگتے تو سب سے زیادہ فائدہ جو جادوگر اٹھاتے ہیں کسی بھی قسم کی رکاوٹیں اگر آپ کی ہیں تو وہ انشاءاللہ ختم ہوگی اب یہ پانچ جو میں نے آپ سے بنوائے ہیں یہ آپ نے کرنا اس طرح سے کہ ایک تعویز آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے باقی جو چار ہے نا وہ آپ نے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اگر آپ کو گھر پر اثرات محسوس ہو رہے ہیں اگر دکان پر ہیں تو دکان کے چاروں کونوں پر آپ وہ رکھ دیں گے اس سے انشاءاللہ کیا ہوگا کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے اس گھر سے انشاءاللہ سہر جادو وغیرہ ختم ہوگا جادو کے جنات محقلات جو ہے وہ بے بس ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوہزار چوبیس آپ کا سکون سے انشاءاللہ گزرنے والا اس عمل کو کرنے کے بعد اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ